موسیقی ایک بہت ہی خوبصورت ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ بادشاہ بہت ہی رہم دل اور رایا کیا خیال رکھنے والا تھا رات کو بھی اس پدل کر وہ اپنے شہر کی گلیوں میں گھومتا اور اپنے ملک کے لوگوں کا خال جاننے کی پوشش کرتا ہر طرح سے رایا کا خیال رکھتے ہوئے وہ اپنے ملک میں بہت ہی اچھے طریقے سے حکومت کر رہا تھا ایک دن بادشاہ کے بہنوئی نے سفارش کی وہ ایک شہر کو موسمیات کا وزیر لگا دے بادشاہ نے اپنے بہنوئی کے کہنے پر ایک شخص کو موسمیات کا وزیر بنا دیا بادشاہ کے بہنوئی نے اس کو بتایا کہ اس کا بتایا ہوا شخص بہت ہی سمجھدار اور قابل ہے وہ ہر طریقے سے اپنی رایا کا خیال رکھے گا اور ان کو سہولیات مہیا کرے گا یوں اس نے اس کی ملاقات بادشاہ سے کروا دی بادشاہ نے اسے کچھ سوالات کیے اور اس کو اپنا وزیر رکھ لیا ایک دن بادشاہ جب سیر پر جانے لگا تو اس نے اپنی وزیر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ آج موسم کیسا رہے گا وزیر نے کہا کہ موسم بہت اچھا ہے اور اگلے کئی روز تک اسی طرح رہے گا بارش غیرہ کا کوئی امکان نہیں مزید تسلید لانے کے لیے وہ بادشاہ کو ایک کھلی فضاء میں لے گیا اور اس کو بولا کہ بادشاہ حضور دیکھیں دور دور تک کوئی بادل نہیں اور نہ ہی ہوا ہے تو کافی دنوں تک پارش آنے کا کوئی امکان نہیں آپ مطمئن ہو کر جنگل جائیں سیر کریں اور شکار کر کے واپس آئیں بادشاہ اپنے وزیر کے بعد سے مطمئن ہو گیا اور شکار کی تیاری کرنے لگا یوں بادشاہ اپنے بہنوئی اور ایک خاص وزیر کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا چلتے چلتے وہ رستے میں ایک ایسی جزہ پر پہنچے جہاں ان کی ملاقات ایک کمہار سے ہوئی کمہار نے کہا بادشاہ سلامت آپ کا اقبال بلند ہو آپ اس موسم میں کہاں جا رہے ہیں بادشاہ نے کہا شکار پر آج ہمارا ارادہ جنگل کی سیار کرنے اور شکار کرنے کا ہے تم دیکھ رہے ہو کہ آج موسم کتنا اچھا ہے اور دور دور تک پارش کا کوئی نام و نشان نہیں اور اس موسم میں شکار کرنے کا اپنا ہی مزاتا ہے میں اپنی رائے کا خیار رکھنے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی بہت مصروف رکھنا چاہتا ہوں یہ باتیں سن کے کمہار بولا بادشاہ سلامت آج موسم بہت خراب ہونے والا ہے اور تھوڑی دیر بعد پارش کے بہت زیادہ امکانات ہیں کمہار کی یہ بات سن کر بادشاہ سلامت کو بہت غصہ آ گیا اور اس نے غصے سے کمہار کی طرف دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو بولا کہ اس کو دو تھپڑ لگاؤ تاکہ اس گدے کو ملوم ہو کہ وہ بادشاہ سلامت سے محاطب ہے اور یہ اپنے آپ سے کیا باتیں بنا کر بادشاہ سلامت کو بتا رہا ہے یہ سننا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے اس کو دو تھپڑ لگائے اور بادشاہ کے ساتھ جنگل کی طرف کھو لیے چلتے چلتے وہ جنگل میں پہنچے ہی تھے کہ وہاں پر سخت بارش اور آنڈی آنا شروع ہو گئی یوں بادشاہ اور اس کے ساتھی جنگل میں بارش میں بھیگتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے بارش ختم ہونے کے بعد جیسے ہی وہ محل میں پہنچے ایک اس نے کمہار کو بھلایا اور دوسرا اپنے وزیر کو برطرف کر دیا اور کمہار کو بہت زیادہ انامات سے نوازا اس کی دنائی کی تاریخ کرتے ہوئے بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر موسمیات بننے کی پیشکش کی اور کہا کہ تم واقعی ہی بہت اقل مند اور قابل وزیر ہو یہ باتیں سن کر کمہار بولا بادشاہ سلامت میں معافی چاہتا ہوں میں کہاں انپرد شاہر شخص اور کہاں سلطنت کی وزارت مجھے تو صرف مٹی کے برطن بنا کر پکانے اور گدے پر لات کر بزار میں پروخت کرنے کی علاوہ کوئی کام نہیں آتا مجھے موسم کا رتی برابر پتہ نہیں ہے ہاں البتہ یہ ہے کہ جب میرا گدہ اپنے کانڈی لے کر کے نیچے لٹکائے تو اس کا مطلب ہے کہ بارش ضرور ہوگی یہ میرا تجربہ ہے اور کبھی بھی میرے گدے کی یہ پیش کوئی غلط ثابت نہیں ہوئی یہ سن کر بادشاہ نے تاریخی پیتلہ سناتے ہوئے کمخار کے گدے کو اپنا وزیر موسمیات مقرر کر دیا مولخین کا کہنا ہے کہ گدو کو وزیر بنانے کی ابتداء تب سے ہوئی ہے موسیقی